سلام آج یہ طاولہ لانگو صاحب منتخب ہوا منعقد ہوا اس میں اسپیشلی طور پر ہمارے سے جلاس میں سپریم گول بار کی صدر عمالا کننج صاحب نے شرکت کی ہم اس کی مشکور ہیں ساتھ ساتھ کوئٹا بار کی صدر آنسف ریکی صاحب خلگری صاحب سپریم گول بار کے ایگزیٹو کمیٹی کے ممبر انوار لب کاکور صاحب کیرم خان بازی صاحب کوئٹا بار کی نایب صدر ہیں اور میں جرمی ایگزیٹو کمیٹی کے ساتھ سالیم لاشای صاحب ہمارے ممبر جو بار کو سلتے آج ہمارے جلاس منتظر ہوا ہے اس کے جلاس میں کچھ اہم جو فیصلے کیے گئے وہ فیصلے جو ہن کننج صاحب آپ کے سامنے شرک کریں گے اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کا جو اجلاس کے حوالے سے منعقد ہوا تھا اس میں ہمارے سپریم پورٹ بار کے صدر جو بھی بات کریں گے جو بھی لائے ملتا ہے کریں گے ہم مکمل طور پر اس کی باعت کرتے ہیں بلوچستان کی تمام باری 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بلوچستان کے تمام جو ادارے ہیں ان کے منتخب نمائندے آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہی ساتھی تھے جو ابھی صبح گیہرہ بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک اپنے صلاح مشروعوں میں مصروف تھے اور ایشو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں بلوچستان کا ایک ثبوت جس نے گرامر سکور سے تعلیم پائی جو یہاں کے سرزمین کے باسی ہیں اور ان کے والد نے تحریک پاکستان میں قائد عظم محمد الرجنہ کے ساتھ حصہ لیا اور یہیں سے پلے بڑھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام تک فائز کیا جس کا نام قاضی فائز حصہ ہے اور وہ اس وقت سپریم کور کے نہ صرف جج ہیں بلکہ آئندہ آنے والے سالوں خاص طور پر اس سال جس سال ملک میں عام انتخابات ہو رہی ہوں گے اس وقت ان کی باری ہے کہ اوچیم جیسے پاکستان بنے تو اس حوالے سے اس کی تین اہمیتیں ہیں ایک تو قاضی صاحب بلوچستان کے باشندے ہیں اور دوسری اہمیتی ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھی کے بیٹے ہیں تیسری اس کی اہمیتی ہے کہ وہ آئندہ بلوچستان سے واحد جیس جج ہیں جو چیف جیس پاکستان بنیں گے کیونکہ سترہ ججوں میں سے کوئی اور جج بلوچستان سے نہیں ہے تو یہ ایک لحاظ سے چیف جیس پاکستان کا جو رائٹ ہے جو اس کا حق ہے اس سے ڈپرائیو کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں قاضی صاحب کو کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا ہے اور اس ریفرنس کے اندر جو نکات ہیں وہ شاید آپ کے اوپر پیمرہ کی پابندی ہے اس نکات پر نہیں جائیں گے مگر ہم آپ سے یہ ضرور بتائیں گے وہ بدنیتی اور ڈسکریمنیشن امتیازی سلوک ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس ثبوت ہیں بددیانتی اس طرح کہ سپریم جیڈیوشل کاؤنسل کے جی تمام کاروائی ہے وہ ان کیمرہ ہوتی ہے مگر قاضی صاحب کے ریفرنس کو ان کیمرہ کی وجہے پبلک میں لائے گیا اور میڈیا کے ذریعے سے اس کی کردار کچھ کی گئی اور اس ان فورمز سے کی گئی جو انڈر حلف ہیں انڈر اوت ہیں آئین کے تحت صدر پاکستان وزیرز پاکستان وہ اوت کے اوپر باقیدہ حلف اٹھاتے ہیں کانسٹیشن میں کہ ہم کسی راز کو افشار نہیں کریں گے جو سرکاری امور کے راز ہیں کسی تک نہیں پہنچائیں گے یہ تو وہ راز ہے جس کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے قواعد ہیں انہوں نے اس کیاں دھجیاں اڑا کر اس کو میڈیا میں کردار کو شرکی استعمال کیا اس لئے ہم سمجھتے امتیازی سلوک بھی ہے اور بدلیتی بھی ہے کہ تین سو پچاس اس وقت سپریم کورڈ میں تین سو پچاس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے کمپلینٹس موجود ہیں اور آپ کو بائیس کورڈ عوام کو اس وقت کچھ پتہ نہیں کیا کا الزامات ہیں اور اس کے اوپر کیا کہوائی ہوئی ہے تین سو پچاس صرف قاضی صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو جس طرح پرسکوڈ کیا جا رہا ہے اس لئے بھکلا برادری نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورڈ بار نے چودہ تاریخ کو ہم اس کا یک و یوم یک جیتی منائیں گے اس یوم یک جیتی کے موڈلٹیز دے کرنے کے لئے اس کا کیا طریقہ کیا رہا ہے تو سب سے پہلے چونکہ قاضی صاحب کا تعلق بھی بھلوچستان سے ہے اور میرا تعلق بھی بھلوچستان سے ہے تو آج میں بھلوچستان کے جو نمائندے میں ان کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا ہے اور ان کے مشہورے سے آج ہم جو اعلان کریں گے وہ اعلان بھلوچستان کا اعلان ہے اور بھلوچستان کے لوگ اور بھلوچستان کے نمائندے یہ توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ ایشو جو ہے قاضی صاحب کا بھلوچستان سے کا فیصلہ ہوگا میں بطور صدر اس بات کو اپنے آپ کو بلوچستان کو نمائنٹوں کو سامنے سرنڈر کرتا ہوں کیونکہ مجھے منڈیٹ بلوچستان کا ملا ہے ٹھیک ہے مجھے ووٹ پورے پاکستان کے ملے مگر یہ طریقے کار یہ ہوتا ہے ہر سال ایک ایک صوبے کی باری ہوتی ہے اگر صوبے کی باری نہ ہوتی اور صوبے کے وہ لوگ مجھے نامینیٹ نہ کر دے تو میں اس منصب پر فائز نہیں رہ سکتا تھا اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ میں سب سے پہلے آ کر اپنی ری جو کانسیچونسی ہے پہلی کانسیچونسی وہ یہ لوگ بیٹے ہوئے آپ کے سامنے تو آج میں نے ان کے سامنے آیا ہوں اور ان کی بڑی مہرمانی کہ انہوں نے اپنے تمام مشہور سلاح مشہور کے بعد ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ باری سیوشن کا صدر چونکہ بلوچستان سے ہیں اور میرا تعلق ان سے ہے ان کا تعلق مجھ سے ہے اور قاضی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اس لیے انہوں نے جو فیصلے کی ہیں یا جو میں فیصلے کروں گا آپ کے سامنے بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمن جو ہائیس فورم ہوتا ہے اداروں کے اندر با تمام ایسیو سیشن اس کے ماتت ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کا اعلان ایک بہت بڑا اعلان ہے انہوں نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ باری سیشن کا صدر بلوچستان سے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے پورے بلوچستان کے جو کلا برادریوں میرے ساتھ ہوگی تو آج میں ان کے اعتماد کی بنیاد پر ان کے ہی فیصلے آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ یہی فیصلے آگے پورے پاکستان میں کہہ رہی ہوں اور یہی فیصلے پورے پاکستان میں فالو ہوں کیوں ایشیو بلوچستان کا ہے اب بلوچستان کے تمام نمائندہ حیثیت رکھنے والے باریزیں ان کا فیصلہ ہے تو سب سے جو پہلا فیصلہ ان کا ہے جو آج ہوا ہے انہوں نے جو ہے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے نمبر ون نمبر دو اور اس ریفرنس کو بددیانتی اور امتیازی سلوک قرار دیا ہے بددیانتی اس معنی میں جیسے میں نے ارس کیا کہ اس کو جس طریقے سے میڈیا میں شورت دی جا رہی ہے جس طرح سے قاضی صاحب کے قرار کردار کشی کی جا رہے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے نیت خراب ہے وہ بدنیت ہے اور امتیازی سلوک اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ تین سو پچاس کمپلینٹس سپریم جوڈیشلز کانسل کے سامنے آئے ہوئے مگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی سپریم جوڈیشلز کانسل عوام کو نہیں بتا رہی ہے یا کس کے خلاف ہے کیا الیگیشن ہے اور کیا کاروائی کی گئی ہے اس لیے یہ امتیازی سلوک ہے تو اس حوالے سے یہ دونوں اقدام جو ہے ریفرنس کے اندر ہے اس کی تینوں باڈیز نے اس کی مضمت کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے تجویز کیا ہے کہ ہم اس ریفرنس کو جو ایک خالی جالی ریفرنس ہے میں تفصیلات میں پھر نہیں جاؤں گا یہ جو انہوں نے کہا کہ مسکنڈکٹ جو جس کے تحت مسکنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا وہ مسکنڈکٹ میں آئے گا کوڈ آف کنڈکٹ کی گیرہ شک ہیں ٹوٹل ان گیرہ شکوں میں قاضی صابر جو الزام ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے وہ الزام اس کے اندر نہیں ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں آئے تو اس لیے ہم کسی آرٹیکل ٹو زورو نائن کے خلاف نہیں ہیں یہ بھی وضاعت سے بات ہوئی ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے متفقہ کے تمام اداروں کے اعتصاب ہونا چاہیے کوئی ادارہ گاؤ ماتا نہیں ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کوئی گاؤ ماتا نہیں ہے مگر ہمیں ہمیں جو اختلاف ہے اس بات پر ہے آپ نے ایسے ایسے شخص سے شروع کیا ہے اور ایسا الزام دیا ہے جس الزام کا ٹو زورو نائن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر جس شخص سے خلاف کیا ہے اس کا کردار ان چیزوں سے بہت بڑا ہے اور وہ اس لیے ہم کردار کا کہتے ہیں کہ آٹھ اگز دوزار سولہ کو جو یہاں پر بہت بڑا تاریخی ثانیہ ہوا ہے علمناک ثانیہ ہوا ہے جس میں ساٹھ اکلا شہید ہوئے ایک سو قریب اکلا زخمی ہوئے اور شہری زخمی ہوئے صافی زخمی ہوئے ان کے ساتھ جو زیادتے ہوئے اس میں جو کمیشن بنا اس کمیشن نے جو ریپورٹ دی اس نے آپ سب کی ہماری دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں اور اس ریپورٹ کی وجہ سے داشتگردی میں کمی آئی ہے اس داشتگردی کے ریپورٹ کو باقیدہ ڈاکومنٹ کیا گیا اور ہماری بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو من اور ان تسلیم کیا اور اس کو جو ہے باقیدہ نوٹیفائی کیا اور آج جو داشتگردی کے مقدمات کی تفتیش ہے وہ قاضی صاحب کے اس اس رہنمائی کی مرونے منت ہے تو ہم سمجھتا ہوں بلوچستان کے اوپر ایزے بلوچستان نے اس کا ہم پر حق ہے اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا فرض تھا اور جو اس نے فرض ادا کی ہے ہم سمجھتے ہو کے انڈیپینڈنٹ جج ہے اس لیے داشتگردی خلاف جو اس نے سینہ سپر ہوئے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے پیچھے سینہ سپر ہو جائیں وہ ہمارے لیے سینہ سپر ہوئے ہیں ہم اس کے لیے سینہ سپر ہو جائیں وہ بائیس کروڑ عوام کے اندر جو داشتگردی کی فضاء ہے اس کے خاتمے کے لیے جو اس نے کردار ادا کی ہے اس لیے قوم اس کو ہیرو سمجھتی ہے اور قوم سمجھتی ہے ہم ایسے اپ پرائیڈ جج کے حق میں کھڑے ہو جائیں تو اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے اس دن چودہ جون کو جب قاضی صاحب کے ریفرنس کی سماعت ہوگی چودہ جون جمعے کے دن صبح انشاءاللہ ساڑھے نو بجے جب کوٹس کے تائمین کا آغاز ہوگا اس دن ہم اس ریفرنس کو علامتی طور پر جلائیں گے کیونکہ علامتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریفرنس کی کاپی ابھی تک نہ قاضی صاحب کے پاس ہے نہ باقاعدہ کسی کے پاس موجود ہے صرف میڈیا میں کردار کشی ہو رہی ہے اس حوالے سے جو بھی ریفرنس کے کانٹنٹس ہیں ہم اس ریفرنس کو میڈیا کے سامنے سپرم کور کے ڈیلیز پر جلائیں گے ہم اس ریفرنس کو تسلیم نہیں کرتے ایک متفقہ فیصلہ یہی ہے دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم چودہ جون کو سپرم کور کے سامنے تمام مکلا سے اپیل کرتے ہیں تمام باڈی سے اپیل کرتے ہیں پاکستان بار کونسل سے بھی صوبائی بار کونسل سے ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرک بار اسیو سیشن سے کہ مکلا اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں وہ چودہ جون کو پہنچیں اپنی غیرت اور ضمیر کے آواز پر اور چودہ جون کو آ کر سپرم کور کے داخلی دروازے پر دھرنا دیں ہم چودہ جون کو سپرم کور کے بلڈنگ کے داخلی دروازے پر تمام مکلا بشمول میرے دھرنا دیں گے اور ہم اس در سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک قاضی صاحب کے خلاف حکومت واپس نہیں لیتی ریفرنس یا عدالت اس کو اس کو بدنیتی پر قرار دے کر عدالت یا سپرم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو خارج نہیں کر دیتی ہم اس وقت تک وہاں بیٹھے رہیں گے چاہے اس میں ایک دن لگتا ہے چاہے اس میں مہینہ لگتا ہے چاہے اس میں سال لگتا ہے ہم ادھری بیٹھے رہیں گے اور ہمیں اٹھانے کی جس طرح بھی کوشش کی جائے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے ہم وکیل ہیں ہم کوئی گھراؤ جلاؤ نہیں کریں گے کوئی شیشہ نہیں توڑیں گے کوئی پتھر نہیں ماریں گے کسی کو گالی نہیں دیں گے مگر ہم یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے دیلیز پر ایک دھرنا دیں اور پرومن دھرنا دیں وہ دھرنے کے اندر ہمارا مطالبہ ہے جب تک قاضی صاحب کا ریفرنس واپس نہیں ہوگا ہم وہیں پر بیٹھے رہیں گے ہم قاضی صاحب کے ریفرنس کے خلاف اپنے آواز بلند کرتے رہیں گے دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ چونکہ بلوچستان کا معاملہ ہے بلوچستان ہائی کورٹ اس دن بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی دھرنا دیا جائے گا پورے ملک میں ہم اپیل کرتے ہیں چودہ جون کو وکلا عدالتوں کا بائیکار کرے اور بائیکار کرنے کے ساتھ بلوچستان کے جو وکلا ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے دروازے پر اس کے دہلیز پر دھرنا دیں گے اور بلوچستان ہائی کورٹ میں اس دن کوئی کیس کی شروعی نہیں ہوگی آج سے ہم قوم کو بتا رہے لوگوں کو بتا رہے چودہ جون کو بلوچستان ہائی کورٹ کے دروازے بند ہوں گے اور وہاں پر وکلا بیٹھے ہوں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک قاضی صاحب خلاف ریفرنس کو واپس نہیں لیا جاتا باقی ملک کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ تمام ہائی کورٹ اور تمام جو ہے اپنے عدالتوں میں چودہ جون کو بائیکار کریں اور بازوں پر سیاہ پٹیاں بانیں اس کو قاضی صاحب کے ساتھ یک جہتی سپرم کورٹ میں ہوگی سیاہ پٹیوں کے ساتھ ہم اس کو ایک کالا دن سمجھیں گے اگر کوئی کاروائی کی جا رہی ہے اس کاروائی خلاف ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری تمام اکلا سیاہ پٹیاں بانیں چودہ جون کو اور اس میں قاضی صاحب کے ساتھ یک جہتی کریں یہ یک جہتی قاضی فائد عیساء کے ذات کے لیے نہیں ہے کسی جج کے لیے نہیں ہے اصول کے لیے دہشت گردی کے خلاف ہے اور بلوچستان وہ چیف جسٹس کے عودے سے محروم کے خلاف ایک اتجاج ہے ہم سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی کے معونت ہوگی اور بلوچستان کے عوام کے اممگوں کا قتل ہوگا بلوچستان کے عوام کے خواہشات کا قتل ہوگا اس لیے بلوچستان کے عوام کے خواہشات کے اممید کو بڑھانے کی خاطر ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قاضی صاحب اگر پیچھے بھی ہٹیں گے ہم اس کو ہٹنے نہیں دیں گے یہ ہماری آواز ہے کیونکہ ہمارے امیدوں کا وہ مرکز ہے اگر امیدوں کو جو توڑے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اس لیے آج سے ہمارا مطالبہ ہے قاضی اب بلوچستان کا مفاد اس سے ہے اور اس کے فیصلے پاکستان کے لیے پاکستان کی مضبوط کرنے کے لیے یہ پاکستان ہم سب کا ہے کسی ادارے کا کسی حکومت کا نہیں ہے پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا ہونا چاہیے پھر ہم ایک بار دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں ہم اکاؤنٹیبلیٹی کے حق میں اعتصاب کے حق میں جس کا بھی اعتصاب کیا جائے گا ہم اس کو خوش حامدید کہیں گے اور آئندہ بھی کریں گے بلکہ مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں جتنے سپرمنٹ جیڈیوشل کاؤنسل میں کا ریفرنسز موجود ہیں یا جتنے شکایات موجود ہیں اس سے عوام کو آگائی دی جائے اور اس کے کاروائی سے عوام کو بتایا جائے وہ کون کون سے جج ہیں جن کے خلاف شکایات ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق ایسے لوگ بھی ہیں جن کے عمر زیادہ تھی کم کرائی گئی ہیں ہمارے اطلاعات تک مطابق ایسے ناہل ججز ہیں جن کے تین تین سو فیصلے ابھی تک زیرہ التوا ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہماری اطلاعات ایسے بھی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو رات و رات شاہوکار بن گئے تو اللہ کا شکر ہے قاضی صاحب کے خلاف کوئی شاہوکار ایک الزام نہیں ہے اس لیے ماشاءاللہ اپنے گھر سے بھی کھاتے پیتے ہیں ان کے جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا تعلق بھی بلوجستان سے ہے اور خوصہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے زمیندار ہیں ان کے زمینوں کا ہمیں پتہ ہے جے کعباد دسیر آباد پارفیڈر کے اندر بڑی زرخے زمین ہیں اگر اس کے اوپر الزام ہے کوئی کرپشن کا نہیں ہے کوئی منی لانڈرنگ کا نہیں ہے کسی ایشو کا حوالی سے نہیں ہے جبکہ تمام جو الزامات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ تمام ان جہجوں خلاف موجود ہیں جن کے خلاف کمپلنٹس ہیں اگر یہ کمپلنٹس نہیں کھولے اور قاضی خلاف ریفرنس واپس نہیں ہوا تو ہم تین سو پچاس ریفرنس خود داخل کریں گے تین سو پچاس ریفرنس کا ہم راز اور پول ہم کھولیں گے اور بی چورہے پر کھولیں گے کہ کون کیا ہے بہت شکریہ آپ چونکہ آج ان باڈیز کا اجلاس تھا ان کا فیصلہ میں آپ کو بتایا میں تمام ملک میں جا رہا ہوں ہر باڈی سے ملوں گا وہ اپنے فیصلہ کا اعلان خود کریں گے انہوں نے چونکہ مجھے اکتیار دیا ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے آپ ہمارے امین کی میٹنگ میں موجود تھا جو فیصلے ادھر ہوئے آج میں ادھر بتائیں ایز سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ بار کے صدر میں اپنا اعلان پہلے کر چکا ہوں کہ ہم قاضی صاحب کے ساتھ یا یومی اگجیتی منائیں گے چودہ کو اور اس دن دھرنا دیں گے ان کا فیصلہ بھی ہے ہمارا فیصلہ بھی ہیں باقی پورے ملک کے عوام اپنا عدالتوں کے جو ہمارے باڑیز ہیں ان کو گزارش کر رہے ہیں وہ اس کو فالو کریں جو بلوچستان کا اعلان ہے یا اس کے علاق جو بھی ہوگا میں انشاءاللہ لاہور پشاور کراچی جاؤں گا اور سلامباد ہائی کورٹ بھی بار کونسل میں بھی ہر جگہ پر جا کر جو یہ اعلان ہے اس کی روشنی میں ان سے بات کریں گے وہ اپنے اعلان خود کریں گے انشاءاللہ اور باقی پاکستان بار کونسل کا اجلاس کل ہو آٹھ اگست کو تمام صوبائی بار کونسل آٹھ جون کو آٹھ جون کو تمام صوبائی بار کونسلوں کے نمائندے پاکستان بار کونسل کے اجلاس ہے یہ لوگ جائیں گے اپنی رائے دیں گے اب ان کا فیصلہ تو اپنا یہ آگیا ہے یہ دھرنا دیں گے سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا مشہاری مہین لوگیں بلوچستان کے نمائندے اور یہاں کوئٹا میں بھی دھرنا دیں گے یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے باقی صوبوں سے ہماری اپیل ہے وہ بلوچستان کے ورڈک کو فالو کریں اور میں اپنی طرف سے بھی گزارش لے کے سب کے پاس جاؤں گا آج یہاں سے ابتدا کیے ادھر تو کوئی درار نہیں ہے ابھی آگے جا کر بات کرتے ہیں ابھی تک ہمارا سامنے کوئی درار نہیں آیا وہ جو پنجاب بار کونسل کا فیصلہ تھا وہ شاید پنجاب بار کونسل کے کسی کمیٹی کا تھا اس کمیٹی کے فیصلے کو بھی جو باڈی کا فیصلہ تھا اپنے پنجاب بار کونسل اس نے ریجٹ کیا پھر پاکستان بار کونسل نے اس کو ریجٹ کیا تو میں سمجھتا اب وہ فیصلہ جو کمیٹی کا تھا وہ ان فیلڈ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اکلا کے اندر کوئی تضاد ہے انشاءاللہ کوئی درار نہیں ہے سب متفق ہیں سب متحد ہیں اس سے اس میں سے کوئی بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹے گا یہ آئین کی بات ہے قانون کی بات ہے اخلاق کی بات ہے پھر بلوچستان اس کی اہمیت کو مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں سات سو اسی کلومیٹر کا ساحل ہے اس کے پاس آپ کے پاس ریکوڈک جس کے اندر مادنیات دولت مادنی دولت سونا چاندی اور ایٹمی مادنیات وہاں موجود ہے اور آپ کے سامنے سیپے کا اتنا بڑا منصوبہ ہے دو ملکوں کے سرد پر یہ بلوچستان واقعہ ہے اور یہاں یہاں کا جو فروٹ ہے دنیا میں جو یہاں مشہور ہے تو ایسے سٹیٹیجیکل ڈیفت کا سوپہ ہے اس کو ایک ہی دفعہ موقع مل رہا ہے اور وہ ملے گا دوہزار تئیس میں آپ اس کو ڈپرائو کریں گے یہ سوپے کے تمام تمانائے بشمول سلیم شاہد صاحب کے امید دوئے پانی پھر جائے گا اور میرے ساتھ بھی ہم بھی نا امید ہوں گے مایوس ہوگے اگر بلوچستان میں کیا برائی ہے بلوچستان آپ کو سیپے ایک دے رہا ہے بلوچستان آپ کو سات سو سی کلومیٹر ساحل سے تین اس کے پورٹ ہیں جیونی ہے اور مارا ہے گوادر ہے اور سونمیانی بھی ہے یہ تمام پورٹس آپ کے لئے استعمال ہو رہے ہیں بلوچستان لوگوں نے کیا قصور کی ہے آپ اس کا چیف جیسے اسے چیم رہے ہیں ہم تو کہیں بلوچستان کے حوام کے چیف جیسے اس کو ان سے نچی نہ جائے وہ اس کے اوپر نہیں ہوئے وہ جس کے بات آپ کی آپ نے کیا اور جو میریٹ پر اس کے اپائیٹمنٹ تھی وہ سپریم کورڈ نے خارج کر دیا تو اس لئے یہ دروازہ بند ہو گئے اس پر ہم تفسرہ نہیں کر سکتے سپریم کورڈ کے ورڈکٹ آ گیا ہے ہم اس پر تفسرہ نہیں کرے گی باقی جہاں تک آپ نے فرمایا ان کے ایسٹس کا وہ ایسٹس ہمیں خود پتہ نہیں ہے کون سے ایسٹس ہیں جو اخبار ہوں گئے ہیں وہ دیکھ چھوٹا سا ایک مکان ہے اس کا اور اس کے بیٹے کا جو میں بتا رہا ہوں بیٹا اس کا وکیل ہے چھبیس سال اس کو عمر ہے اور اس کی بیگم جو ہے وہ خود ویل آف ہے اور ان کے زیر ایک کفالت نہیں ہے تو وہ کوئی ایسٹ ایسٹ نہیں ہے جو چھپائے گئے صرف مینشن نہیں ہوئے وہ لیگل ایشو ہے کہ مینشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ٹیکنیکل فلا ہو سکتا ہے مگر ایک کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ وہ لندن میں ہی گھریدے گئے ہیں اور پیسہ بھی لندن سے استعمال ہوا ہے تو کہاں سے لائے پیسہ تو اس کے بیگم سے پوچھنا چاہیے قاضی صاحب کا کوئی پیسہ گیا ہے یا اس کی آمدنی سے کچھ گیا ہے پھر تو ٹھیک ہے قاضی پر تو الزام بھی نہیں ہے جو میڈیا میں بھی آیا ہے وہ الزام قاضی صاحب پر نہیں ہے الزام اس کے بیگم پر ہے جبکہ بیگم میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں اور کاغذوں میں بھی وہ قاضی صاحب کے زیر ایک کفالت نہیں ہے اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں اپنی زمینیں ہیں اپنی جائداد ہیں ویلہ خاتون ہیں اور اس کے بیٹا بھی اپنا ایڈلٹ ہے اٹھارہ سال کے بعد میچور ہو جاتا ہے سو چھبیس سال کا ہے کوئی بہت بڑی ایون فیلڈ کی پراپرٹیز نہیں ہے چھوٹا موٹا کوئی فیلٹ ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا ایک پا ایک لاک پاونٹ ڈیڑھ لاک پاونٹ اس کو ملا کے دیکھے اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ چونکہ میلہ فیڈی ہے بدنیتی ہے اور میلہ فیڈی بدنیتی ہے ہم نے آپ کو بتا دیئے ایک بدنیتی یہ ہے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے صدر اور وزیراعظم حلف اٹھاتے ہم کسی چیز راز کو نہیں بتائیں گے اور سپری جوڈیشل کاؤنسل کے رول میں لکھا ہوا ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا یہ اس ٹی وے کو اوپر جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ واقعی ڈیو پراسس کے لائق ہے جو پہلے سے ہی نیت ان کی خراب ہے ایک اور ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ جب تین سو پچاس جو ہے ریفرنس پڑے ہوئے یا کمپلینٹس پڑے ہوئے ان کو پراسیکور نہیں کیا جا رہا ہے قادی صاحب کو چنا گیا ہے تو اس دو وجوات کے وجہ سے ہم کہتے ہیں اگر اس کو آپ نے اس پراسس میں ڈال دیا پھر اس کا مطلب یہ ہے ایک بندہ آپ کو تھپڑ مارے ایک گال پر آپ اس کو دوسرا گال پیش کر دیں یہ اس طرح کی مثال ہوگی جو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے ایک ہوتا ہے سیلو ڈیفنس کانون علیہ سے دو چیزیں پریونٹم میر اور سیلو ڈیفنس ایک بندہ آپ پر چاکو تانتا ہے آپ انتظار کرتے ہو کہ پیٹ میں لگ جائے گا پھر میں اندفاع کروں گا پھر میں اس خلاف ریپورٹ کروں گا آپ ہاتھ سے روکتے ہو اس کو اس سے پہلے کہ وہ پیٹ میں چھوڑا گھوپے یا کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ گولی آپ پر تان رہا ہے آپ انتظار کرتے ہو نہیں جی میں جا کہ ریپورٹ کروں گا پہلے گولی مارے تو آپ ریپورٹ کے اندظار نہیں کرتے ہو آپ جا کے اس کا ہاتھ روک لیتے ہو کہ آپ کو گولی مار رہا ہے پھر پریونٹم میرز ہوتے ہیں ایک جرم ہونے سے پہلے اس کو بچاؤ ہم سمجھتے ہیں جرم ہے ہم جرم کو روک رہے ہیں جرم کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں ہم یہ ڈیو پرائسس نہیں ہے اس لیے ہم نے آپ کو بتا دیئے میلا پیڑی یہ ہے آپ نے کبھی کسی اور ریپورٹ کے بارے میں آج تک سنا تھا آپ میڈیا والے بتائیں قاضی صاحب کے بغیر کسی اور کر نہیں آیا کیا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا چیف جیسٹس حلف دے کے بتائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں حلف کے کہہ رہا ہوں یا میں ایزے سپریم کورٹ بار کے صدر کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تین سو پچاس کے قریب جو ہے بنا کمپلینٹس ہیں تو ان کو بھی ظاہر کریں تاکہ پتا چلے ان کے پابندی کے باوجود آپ سب چیزیں پبلک کو بتا کر کردار کوشی کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیں پراسس میں جائیں آپ اپنے آپ کو صاف کریں اور جو تین سو پچاس ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے وہ کیوں نہیں بتا دے کس کس ایشو کے بارے میں ادھر تو آپ کو پتا چل گیا ہے مکان کے بارے میں ان کیا کیش ہوئے کرپشن ہے ناہل ہی ہے بتیانتی ہے ہمارے سامنے تو کئی ایسی مثالیں ہیں ججوں نے اپنے بیگمات کو جج بھرتی کیا ہے کوئی کاروائی نہیں ہی ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی ہیں ایک شخص نے تین دفعہ اپنے عمر کو بدلا ہے ہر دفعہ اس کو پکڑ ہوئی ہے وہ بھی فارغ ہو گیا ایسے مثالیں بھی ہیں کہ سپرم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ایک سپرم کورٹ کے سٹنگ جج نے استفاہ دیا کسی لیے کہ آپزرویشن آ گئے اور جس کے خلاف الزام تھا وہ سپرم جوڈیشل کاؤنسل سے بھری ہو گیا تو آپ کس کی بات کرتے ہیں پراسس کی یہاں تو ہوای بگڑا ہوئے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مو نہ کولے ہم جوڈیشل کے ساتھ ہیں ہم انڈیپیڈنٹ جوڈیشل کے ساتھ ہیں ہم تمام ججوں کو احترام کرتے ہیں ہم سمجھتے ڈسکرمنیشن امتیادی صورت کرنا ہے ہم کھڑے ہیں پراسکور کرنے کے لیے تین سو پچاس کمپلینٹس کو اوپن کریں ان ججوں کے نام بتائیں ان کو لائیں ٹرائل کریں بے شک قاضی کو بھی ٹرائل کریں ہمیں اتراز نہیں ہوگا مگر آپ سنگل آؤٹ کریں گے اور وہ ہمیں وجہ پتا ہے وجہ کیا ہے وہ داشت گردی کے خلاف اس کا سینہ سپر ہونا ہے وہ ہمارے وکیلوں کے لیے کھڑے ہوئے بلوستان کی وکیلوں کے لیے کھڑے ہوئے آج اگر ہم کھڑے نہیں ہوگے تو ہمیں لوگ اور شہیدوں کا روح ہمیں پکڑے گا ایک شخص نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا اور آپ جو اس کے لیے دپٹہ پہن کر بیٹھ گئے ہم دپٹہ پہن کر بیٹھنے والوں میں نہیں ہیں ہم الحمدللہ سینہ تان کر کھڑے ہوں گے سپرم کورن کے سامنے اور وہاں پر دھرنا دیں گے اور جب تے کہ بدنیتی اور ابتیاضی صلوق پر مبنی ریفرنس واپس نہیں ہوگا انشاءاللہ وہاں سے نہیں اٹھے گی تیسرا اٹم تیسر قاضی کریں اسے پہلے بھی دو اٹم کر چکے تیسرا ہم نے تو بتا دیا کہ ہمارے پاس تین سو پچاس جو ہے کمپلینٹس کے ایک مواد ہے ہم اس مواد کو لائیں گے پھر کوئی جج بھی نہیں بچے گا جو سپرم جدیشل کونسل میں بیٹھ سکے پھر قاضی صاحب پرہ شکور بھی نہیں ہو سکیں گے پہلے وہ اپنا حساب دیں گے اس لیے ہمارا فیصلہ بڑا نپات اللہ ہے اور بڑا جینین ہے جسٹی فائیڈ ہے کہ معاملے کو خراب نہ کریں حکومت سے بھی کہتا ہوں اداروں کو آپس میں نہ لڑائیں ہماری جوڈیشری بہت اچھی جوڈیشری ہے اس نے کرپشن خلاف اس نے انصاف کے لیے جو کام کی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں مگر خدا کے لیے اداروں کو آپس میں نہ لڑائیں وقلابی لڑنا نہیں چاہتے وقلابی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے مگر جب آپ اپنے ذاتی انہا کی خاطر اپنے مقاصد کی خاطر کاروائی کریں گے وقلابی ذریع شعور ہے سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے عدلیہ بھی انشاءاللہ ہماری انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر یہ معاملات جو آگے خراب ہوں گے ٹھیک نہیں ہوں گے ہماری مہدوبانہ گزارش گورنمنٹ سے وہ ہوش کی ناخون لے چودہ سے پہلے ویڈڑا کریں اور دوسرا مہدوبانہ اپیل ہمارا آنیبل چیم جس سپرویڈیشل کانسل سے ایک چودہ کو اس بدنیتی اور امتیازی سلوک پر مبنی ریفرنس کو خارج کر دے ہمارے کوئی جھگڑا نہیں کوئی نہیں ہم جوڈیشری کے بھی ساتھ ہیں عدالتوں کے بھی ساتھ ہیں حکومت کے خلاب یہ ہمارا کوئی منصورت نہیں نہیں ہے ورنہ پھر اس کو استعمال کیا جائے گا ہر کہ اپنے اپنے مقصد کے لئے استعمال کرے گا ہم تو اپنے آپ کو جوڈیشری کی اندر رکھیں گے ہمارا ڈومین عدالت ہے عدالت سے باہر ہم نہیں جائیں گے ہم عدالت کے اندر ہی اتجاج کریں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے کیوں ہمیں گدشتہ تحریکوں کے کئی تجربات ہیں جسے جو ہے وکلا تحریک کو ہائجے کیا گیا جسے وکلا تحریک کے اندر نو اپریل کا واقع ہوا بارہ مائی کا واقع ہوا آپ کے سائیوال کے اندر واقعات ہوئے مگر کسی نے ان غریب وکلا کا حال نہیں پوچھا ہم نہیں سمجھتے پھر ہمارے کوئٹہ میں واقع ہوا ہم نہیں اس طرف لے جاتے ایک وکلا کو باہر لے جائے اور اس کے نتیجے میں ایسے واقعات ہوں بعد میں وکلا لا وارث ہو جائے بچے یتیم ہو جائے اور ان کے اگمات دیوہ ہو جائے ہم ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے سب سے پہلے ہم یہ لیڈر قربانی دیں گے سپرمکور کے سامنے کھڑے ہوں گے ہمیں کوئی مارتا ہے اندر آ کر مارے باہر جا کر ہم کوئی گولی نہیں کہیں گے نہ کسی کو گولی دیں گے تو یہ ہمارا اندر کا معاملہ اندر ہی رکھیں گے انشاءاللہ آقابی میں آئے آقابی میں آئے ریفرنس حمایت کر آئیں یہ مظامت تین دن پہلے آپ بتاؤں آپ بولو اس میں یہ ہے کہ جو مرکزی حکومت کی آہ مرکزی قابینا نے تین دن پہلے آپ نے نظر سے گزرا ہوگا کہ انہوں نے باقید ہے ایک اجلاس مرکز ہے اور اس میں یہی کہا تھا کہ جی ہم ریفرنس کی حمایت کرتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ بارس شہن آئی کورٹ بار بار پسر اس کی شدید الفاظ میں مظامت کرتے ہیں ہم وان کرتے ہیں حکومت کو کہ جی آپ ٹھیک ہے ایک ریفرنس داخل کر دی جو بقایا کیابینٹ ہے اس کے حوالے سے جو وہ مداخلت ہے اور اس کی جو سپورٹ آئے اور اس کا ہم برپور طور پر مظامت کریں گے ہم ایک جمہوری لوگ اور پور امن انداز میں ایک انوے کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے ریفرنس اس کو جس طرح ہمارے صدر سپریم کورٹ بارس شہن نے کہا کہ واپس لیں مزید اگر اس طرح کی کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے یا کسی طرف سے وہی بھی تو اس کو وکلا جس طرح یہ تاریخ ہے کہ وکلا نہ کسی کی آگے جھوکے ہیں وہ اپنے اصولوں کی بات صرف ہے اداروں کی ہم اداروں کی اور آئینی ایک جو ہے نا اس کو پانوال نہیں ہونے دیں گے جو ادارے ہیں آئین کے تحت آئینی طریقے سے وہ چلے اور اداروں کی ساکھ اس میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی اور آپ لوگ کے سامنے اس کی گورنمنٹ کے بنیتی اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ تیسرا اٹمٹ ہے جو صرف کازی پر کیا جا رہا ہے اور یہ جو ہے کازی کے پر اٹمٹ جو ہے تیسرا دفعہ کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کے سب سے جو بنیتی اسی پر ظاہر ہوتی ہے اور جس کا ہم نے اور جتنے بھی جو کمپنیٹ کے ہمارے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں جتنے ہم نے سارا اس پر فرزور طریقے سے اس کا مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تمام پاکستان کے وقلہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ چودہ جن کو سپریم کورٹ پہنچا ہے اور وہاں پر ہم درنا دیں گے انشاءاللہ اور ہم اس کو جو ہے ناکام کریں گے انشاءاللہ یہاں پر بلکستان میں بھی دو ازار نو سے جتنے بھی جیجز ہیں سب کے گوشوارے اور سب کے جو اساسے جو ہے اسیٹس جو ہے وہ ڈکلیر ہونے چاہیے اور مارک جے اپرد بورٹ محمد گیر ہونی چاہیے چھوٹ بے کنڈکٹیڈ اپرد بورٹ شکریہ